ریڈیو صدائے حریت جمہ کشمی سے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمی میں مخصوص یعفی پارلیمانی گروپ کے دو روزہ نام نحا دورے کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس و دیگر جماعتوں کی اپیل پر مکمل ہرطال ہے قابض انتظامیہ کی طرف سے سخت سیکیورٹی اور پابندیوں کے باوجود منپسند غیر ملکی سفارتکاروں کے اس نام نحا دورے کے خلاف سری نگر و دیگر علاقوں میں سیاہ پرچم لہرائے اور پوسٹرز چسپا کیے گئے تھے جن پر پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان جیسے نارے درج تھے نام نحا دورے کے دوران بڑھگام کے متعدد ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل کے عراقین کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور من پسند بھارت نواز عراقین و افراد سے ہی وفت کی ملاقات کروائی گئی پی ڈی پی کی سربراہ محموبہ مفتی نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں وفود آتے جاتے رہتے ہیں اس سے مقوضہ علاقے کی حیثیت اور حالات پر کوئی اثر نہیں پڑتا جبکہ نیشنل کانفرنس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت دنیا کو پیک اینڈ چوز پالیسی سے بے وقوف بنا رہی ہے پاکستانی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیرمین شہریار افریدی نے کہا ہے کہ موڈی حکومت مقوضہ کشمیر میں راستوں سے فوجی بنکر ہٹا کر اور مخصوص سفارتکاروں کے سامنے امن کا جالی ڈراما پیش کر کے زمینی حقائق تبدیل نہیں کر سکتی سخت پابندیوں کے باوجود سینگر کے انتہائی حساس علاقے سونا وار میں گزشتہ روز فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو زخمی کر دیا گیا جس کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کاروائی انجام دی گئی سرنو پلواما میں بھی گھر گھر تلاشیاں لی گئیں جبکہ ترال سے تین نوجوانوں کو مجاہدین کے ساتھی قرار دے کر گرفتار کیا گیا ہے بھارت میں کسانوں نے آج ٹرینر روک کر پورا ملک بند کرنے کا اعلان کیا ہے اپ ڈیٹ ختم ہوا مقبوضہ جمع کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکمرانوں کی بدحواسی اور اہم قانع روش جاری ہے وہ یوں کہ ایک طرف سے نازی ہٹلر کے پیروکار نرندر مودی نے گزشتہ اٹھارہ ماہ سے مقبوضہ ریاست کا دس لاکھ اتھیار بند فوج کے تحت غیر قانونی محاصرہ جاری رکھتے ہوئے قتل و گارتگری اور گرفتاریوں کا وشیانہ خیل جاری رکھا ہے اور دوسری طرف ان سیاہ کاریوں کو چھپانے کے لیے نہ صرف مقام اگبارات اور سوشل میڈیا پر پابندی ہے بلکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھی مقبوضہ ریاست کی صورتحال کا جائزہ لینے سے روک دیا گیا ہے چونکہ ان غیر قانونی اور انسانیت سوز اقدامات نے جب عالمی سطح پر بھارت کے لیے زلط اور سوائی کا سامان پیدا کیا تو فستائی حکومت نے اپنے نام نہات جمہوریت کے مسک شدہ چہرے پر لپا پوتی کے لیے دہلی میں تائنات یورپی صفیروں کو پھوجی پہرے میں مقبوضہ ریاست کا دورہ کرایا تاکہ دنیا کو یہ تاثر جائے کہ مقبوضہ جمہور کشمیر کے حالات نارمل ہیں جبکہ کشمری عوام نے اس شیطانی دورے کے خلاف ایک تو یہ کی شدید احتجاج کیا اس لیے کہ اس نام نہات دورے میں شامل صفیروں میں اگر گیرت اور انسانیت موجود ہے تو انہیں اس دورے کے بعد اپنے زمیر کے تحت ریاست میں دخائی دینے والے بارتی جبر کے باوجود کشمیریوں کے عظم آزادی پر اظہائر خیال کرنا چاہیے دلی میں تائنات صفیروں کو نت ڈال کر فوجی چھاونی میں تبدیل کی گئی اس ریاست کا دورہ کرانے کے پیچھے کون سی چانکیائی سازش کار فرمائیں خیر جو بھی ہو بارت کے لیے زلط کا سامان ہی ہوگا کیونکہ ریاستی عوام اس عظم پر کاربند ہیں کہ ہم نے ہر صورت بارتی گازبت کے خلاف ججت جاری رکھنی ہے